ایک بھائی کے آٹھ بچے ہیں ماشاءاللہ اور چھے بیٹے دو بیٹیاں ہیں انہوں نے حقیقہ یہ حقیقہ نہیں ہوتا حقیقہ این کے ساتھ ہوتا ہے حقیقہ نہیں کیا اگر وہ ایک کر کے کرتا رہے تو کیا سواب ملے گا بالکل سواب ملے گا اگر پیسہ ہے تو اکٹھا بھی کر دیں لیکن گائے بیل سے نہیں ہوگا بکری یا بکرے سے یا دنبی یا دنبے سے چھترہ بھیڑا مینڈھا مینڈھی اس سے ہوگا گائے سے حقیقہ نہیں ہوگا کہ ساتھ بچوں کا ساتھ حصے کر کے ایک گائے کا کر دیں ایسا نہیں ہوگا لڑکی کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے دو اور اگر غریب ہے تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک بکرہ کر سکتا ہے شخص مجھے معلوم ہے کہ میں حق کر ہوں اور قرآن و حدیث پر چلتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں چاہوں کہ دوسرے فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں اور میں یہ جاننے کے لیے ان کی کتابیں پڑھنا چاہوں تو کیا اس طریقے سے میرا ان کی کتابیں پڑھنا درست ہے مطالعہ کرنے کو تو میں منہ نہیں کرتا البتہ جو شخص کسی بھی ایسے شخص کی کتاب کا مطالعہ کرے جو اہل ادیس نہ ہو اس کے پاس پہلے اپنے پاس علم ہونا چاہیے تاکہ اگر راستے میں کہیں روڑا آ جائے تو وہ ٹھڑا مار کے اس کو ہٹا بھی دے پھر اپنا سیدھا چلتا جائے تو گمراہ ہونے کے چانچے سے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو بالکل کورے ہوتے ہیں پھر علی مرزا کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ جو بات بتاتا ہے اس کو مان لیتے ہیں اپنے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کسی بھی عالم کے بارے میں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کہنا چاہیے کہ فلا عالم کی کوئی بھی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے کوئی بھی بات نہیں سننی چاہیے یہ جملے مناسب نہیں اگر کسی کی کتاب میں کوئی ایک سطر غلط ہے تو آپ اس سطر کو کاٹ دو پوری کتاب کو کیوں آگ لگا رہے ہیں اب میرے ناخن اگر خراب ہو تو اگر ڈاکٹر نے کاٹنے کا مشورہ بھی دیا ہے تو ناخن کاٹا جائے میرا کندے سے تو بازو نہ کاٹا جائے موسیقا 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 موسیقا